ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن 25 جون 2024 بروز منگل کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کے جاری منصوبے مالی فوائد کا سبب بن سکیں گے اور ان سے آپ کو حسب توقع مفادات میسر آ سکیں گے ممکنہ طور پر آپ کو کچھ نئی کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہونے کا موقع مل سکے گا یا پھر آپ از خود کچھ نئی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر سکیں گے جن کی وجہ سے آپ کو بھرپور کامیابیاں میسر آ سکیں گی آپ کو کسی کاروباری دورے کا موقع بھی مل سکتا ہے جس کی وجہ سے دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جذباتی تسکین اور سکون حاصل ہو سکے گا اگر آپ کے لئے مشکل نہ ہو تو کسی سینئر خاتون کے تجربہ کاری پر منحصر مشوروں پر لازمی عمل کرنے کی کوشش کریں آپ کو اپنی جاری سرگرمیوں میں سے اپنے آپ کو سمجھنے کے لئے وقت نکالنا بھی اہم ہوگا آج کا دن اپنی کاروباری اور سماجی حیثیت کو مزید مستحقم کرنے اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ موافق اور مددگار ثابت ہو سکے گا آپ کی احساساتی دنیا خاص کر پیار محبت کے معاملات یقینی بہتری کا مظہر ہو سکیں گے آپ کو ممکنہ طور پر فائدہ مند سرمایہ کاری کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جذباتیت پر قابو رکھیں اور اپنے ستاروں کی موافقت کا انتظار کریں کہ وہ آپ کے لئے حالات کو کس قدر سازگار بنا پاتے ہیں اپنی زد اور انہ سے کام لینے کی بجائے حالات میں پیدا ہونے والی بہتری سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی خوش قسمتی سے کام لینے کی کوشش کریں آج آپ کی ملاقات کسی ایسے ذہین اور اپنے شعبے میں کامیاب انسان سے ہو سکتی ہے جو آپ کے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے اور کاروباری کامیابیوں کے حصول میں آپ کی مدد کرے گا اگر آپ نے اپنی ہر طرح کی کیاس ارائیوں پر قابو رکھا اور کسی قسم کی غلط باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دی تو انتہائی مختصر وقت میں کامیابی کا حصول ممکن بنا پائیں گے آج اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہو سکے گا جبکہ شام میں ایک ساتھ وقت گزارنے کا منصوبہ آپ کی حسین تمناوں کی تکمیل میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکے گا اپنے خوابوں کو حقیقت کے قریب تر رکھنے کی کوشش کرنے میں ہی آپ کو مطلبہ فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا آپ کا کوئی قریبی فرد آپ کو نئی کاروباری سرگرمیوں میں اہم کرتار ادا کرنے کے لئے شمولیت کی دعوت دے سکے گا اور ممکنہ طور پر آپ شراکتداری کے معاہدے میں بھی بند سکیں گے آپ کو اس پیشکش کو قبول کرنے میں زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اپنی مالی مشکلات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی آپ کو آج اپنے گھرے لو امور نمٹانے کا موقع بھی مل سکے گا لیکن اس کے لئے آپ کو بھی خاص خیال رکھنا ہوگا لیکن آپ کو اپنی توجہ اپنے موجودہ اہداف کی حصول پر ہی مفضول رکھنی چاہیے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کے مشوروں کو غور سے سننے کی کوشش کریں آج کسی غیر متوقع ملاقات کی وجہ سے آپ کا تیہ شدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے جبکہ آپ سے ملاقات کرنے والا فرد مستقبل قریب میں آپ کا کاروباری ساتھی بن سکتا ہے اسی لئے اپنی گفتگو کو ایک خاص دائرہ کار میں رکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی حد کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں اپنی بے بنیاد کیاس آرائیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اندیکھیں اندیشوں اور توہمات کا شکار بننے سے گریز کریں دوسروں سے باہمی تعلقات نبھانے کے لیے اس طرح کے وعدے نہ کریں کہ جنہیں نبھانا یا انہیں پورا کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو اگر ایسا ہو تو آپ کی کاروباری ساکھ خراب ہو سکے گی آج آپ کی عملی صلاحیتیں متحرک ہونے کے علاوہ خاصی کارگر اور بہت سے شعبوں میں کامیابی کے لیے موثر بھی ثابت ہو سکیں گی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بہت سے کاروباری معاملات کو بہ آسانی نمٹا سکیں گے اگر آپ کچھ اہم فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پہلے اپنے پیاروں کی رائے حاصل کریں اور پھر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں شام میں آپ کے ہاں کچھ مہمان آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خوشی بھی مل سکے گی اور کوئی تحفہ بھی مصول ہو سکے گا اپنی عملی زندگی میں اپنے جذباتی روئیوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں اور کسی صورت میں دوسروں کے اخلاق سے مروب ہو کر کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ اپنے وجدان پر ہی بھروسہ کریں آج آپ کو اس وقت تک کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اپنے جاری منصوبوں کو مکمل نہیں کر لیتے کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکے گا آپ کی گفتگو کرنے کی امدہ صلاحیت اروج پر ہونے کی وجہ سے اپنا ماضی فیض ضمیر بیان کرنا اور دوسروں کو متاثر کرنے کی وجہ سے نئے دوست بنانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے آپ کو اپنے گھرے لو امور پر نہ صرف توجہ دینے بلکہ انہیں مکمل کرنے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے لیکن ایسے میں محتاط رہتے ہوئے آپ کو تمام تر فیصلے اپنی سوا بدید کے مطابق ہی کرنے چاہیے اور کسی کی جانب سے دخل اندازی کی کوشش کو ناکام بنانا ہوگا آج آپ اپنی مزاجی کیفیات کے لحاظ سے امدہ موڑ کے حامل ہوں گے آج آپ کو اپنے حالات کے مطابق بہترین فیصلے کرنے اور ان مددگار حالات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کے لئے بہترین موقع ہوگا کہ آپ نئی سرمایہ کاری کے لئے تیار رہیں اور اپنی عملی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے پیاروں کی اخلاق کی اور عملی مدد بھی آپ کو حاصل رہے گی آپ کے لئے مالی مشکلات سے نجات کا راستہ تلاش کرنا انتہائی آسان ہوگا جبکہ آپ کی صحت بھی بہترین رہے گی شام کا وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش خوشی کا باعث بن سکے گی سیجیٹیریس برجے کوس آج آپ کی وجدانی کیفیات بہت اروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے اپنے اہم امور کو نمٹانا بہت آسان ہوگا لیکن آپ کو اپنے پیاروں کے مشوروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے عملی معاملات کو نمٹانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اسی لئے اکیلے کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی منمرضی کی راہ اختیار کرنے کی جانب توجہ دیں باقی تمام معاملات کی نسبت اپنے گھرے لو امور کا حل تلاش کرنے کی زیادہ کوشش کریں دوپہر کے بعد آپ کو اپنے کسی بیمار عزیز کی خبر مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی مدد کرنے کے لئے اپنے آپ کو عملی طور پر متحارک کر سکیں گے اس سے ہی آپ کو سکون اور اتمنان حاصل ہو سکے گا کیپریکورن برجے جدی آج آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیوں یا پیشہ ورانہ امور اور اپنے ذاتی معاملات میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ اپنے فائدے کے بارے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا مجودہ مواقع کے بارے میں آپ بہت جذباتی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہو سکے گا آج آپ کو کسی قسم کی خوش خبری بھی مل سکتی ہے کیونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے روشن ہیں آپ کی صحت بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کسی بات کا اثر دیر تک اپنے آپ پر تاری نہ رکھ پائیں گے اور کسی بھی قسم کی سستی یا کہلی کا شکار بن سکیں گے اسی لئے اپنے آرام کی ضرورت کو کسی صورت فراموش نہ کریں آج صبح آپ کو اپنے کاروباری خیالات کو بروے کار لانے کا موقع مل سکے گا اس موقع پر اگر کسی قسم کی مشکل پیش آئے تو آپ کو بلا جھجک اپنے سینئر افراد سے رابطہ کر کے اپنی بہتری کے لئے مشاورت کرنی چاہیے اور اس پر حالات کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ اپنے پیاروں کی تجاویز کو بھی قابل غور سمجھتے ہوئے اپنی ترقی کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کریں کسی پرانے لیندین کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ سکیں گی لیکن آپ نے اس وقت تک اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہونا جب تک براہ راست آپ کو متعلہ نہ کیا جائے کیونکہ دوسروں کے تفسریں آپ کو جذباتی بنا سکتے ہیں جس سے آپ میں غم و غصہ بڑھ سکتا ہے آج کسی پرانے جاننے والے سے ملاقات ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی کاروبار میں طویل المیاد شرکتداری کی پیشکش ہو سکتی ہے شام میں آپ نے تیشدہ شیڈول کی بجائے کسی باہمی ملاقات کے لئے منقد کردہ پارٹی یا خاندانی تقریب میں شرکت کر سکیں گے اپنے آپ کو متوازن رکھنے کی کوشش ضروری ہوگی اپنے کھانے پینے میں ممکنہ احتیاط کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا اگر معاملات کسی پچیدگی کا شکار ہو گئے تو اس سے آپ کے جملہ معاملات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں موجودہ حالات میں اپنے پیاروں کا کرب حاصل کرنے کے لئے آپ کو اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لانا ہوں گی اس کے بعد ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے